دوستو اس کو ہم نے دودھ پلا یہ چکر کریں ماشاءاللہ ماما زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک نیو ایل 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 بیلوگ دوستو آج کا بھی لوگ کر رہے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو سینڈ یہ ہے کہ مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں ازانوں کوئی بات ہی ملتی ہیں ہاں جی دوستو تو الحمدللہ ہم ٹھہرے ہیں شام کا ٹائم ہے مغرب کی ازانیں ہو جگی ہیں اپنے فارم پہ اور پہلے سب سے پہلے آپ کو دکھاؤنے کڑی چھوٹی کٹی یہ دوسرے والی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اگر خوبصورت ہے تو آپ نے کمرس باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھنا ہے اور ادھر سے یہ مچھر چک کریں یہ چک کریں اور یہ ہمارے رہے جی جانور یہ ماشاءاللہ اڑھتی جل ادھر آجو تھوڑی تھوڑی میں سرائکی بول جاتا ہوں تو اگنور کیجئے گا تھوڑا اور یہ رہا ہمارا شیرو ماشاءاللہ جو کھانے میں ابھی مصروف ہے فول ٹائم مصروف ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فارم پہ چھوٹا سا فارم ہے دس پندرہ جانوری ہیں شاید کم ہوں گے اور دس بھرہ مکری ہیں کہ ہمارے فارم پہ دو چھوٹے ڈوگی آئے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے ہیں لیکن ہم نے ان کو باہر نہیں نکالا تو وہ ایک بیچارہ جو ہے اس بھینس کے نیچے آ چکا ہے یہ میں نے دیکھا تھا یہ پتہ نہیں بھی مر گیا ہے نہیں نہیں ہے ابھی اس کے سانس ہے یہ چک کریں یہ بھینس کے نیچے آگیا ہے میرے خیال میں اس کی آخری سانس ہیں چل رہی ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم گلاس پہن کے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اس کی ٹانگیں تو نہیں ٹوٹی ہمارا جو بڑے والا ڈوگی ہے جو ہمارے فارم پہ آئے تو وہ بھی اتنا چھوٹا تھا تو ہمارے فارم پہ آئے تھا پھر وہ باہر نہیں گیا ادھر ہی رہا ہے ابھی وہ کل رات کو باہر دوسرے ڈوگوں کے ساتھ مطلب کہ اس نے لڑائی کیا اور اس کی جو پیچھے والی جو ٹانگ ہے نا اس کی انجٹ ہو گئی ہے تو ڈیمیج ہو چکی ہے پتہ نہیں اس کو کیا وہ ابھی ہاتھ نہیں لگانے دے گا وہ کٹے گا تو ہم چھوٹے کو پکڑ کے چک کرتے ہیں یہ جی گلاوس پڑے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں ہاتھوں میں دیکھو یار کیا ہوگی ہے ڈوگی کو اس کی ٹانگیں میں چک کرنے پہلے ٹانگیں چک کرو یار ٹانگیں چک کریں تھوڑا قروب کر کے تھوڑا قریب آ جانا بھائی رات کا ٹائم ہے اور اتنا زندہ ہے نا اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں دوست اس کو چک کریں اس کو ہم دودھ نکالیں گے بھی بھینسوں کا تو اس کو دودھ پلائیں گے تقریبا یہ پھر نرویا بھول رہا تھا ایکٹیو ہو جائے گا لیکن پھل حال ہم اس کو تھوڑا سا پانی پلائیں گے اس کا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے فیس کے اوپر کے پانی تو پی رہا ہے چلپایپ بند کر اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی سار اس نے اوپر اٹھا لیا اس کو پانی پلائیں ہے میں نے تو اس کی جو میں لگ کر رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا 70% تقریباً فٹ ہو گیا ایکٹیو ہو گیا بغیرہ جو ہے نا اتنی جلدی 70% اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوتے اس کو پانی پلایا کچھ نہ کچھ اس نے سار اوپر اٹھایا یہ چکر ہے ابھی فٹ ہو گیا ایکٹیو ہو گیا بھائی جی تو دوستو الحمدللہ بھینسو کا جو ہے میں نے دودھ نکال لیا ہے اور میں تھوڑا سا دودھ لیا گئی ہوں اس ڈوگی کو پلانے کے لیے جہاں پہ میں اسے بھٹھا گیا تھا در تو نہیں ہے در گیا ہوگا در بھی نہیں ہے دیکھیں در سو رہا ہے کلر بھی اسی کا ہے اب اس کو یہاں کیسے تھوڑا سار گیا اوڑ کی پلاتی ہیں آہاں جی تو دوستو اس کو ہم نے دودھ پلا دیا ہے صبح کے اس کی صورتحال دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے فیل حال کے لیے ہم ملیں گے فیل حال کے لیے میں جا رہا ہوں گیم کھلنے تو انشاءاللہ صبح ملیں گے ہیلو جی دوستو تو گونڈ مورننگ ہو گیا صبح صبح کا ٹائمہ تقریباً نو ہو رہے ہیں اور ہم جو رات والے لوگی کو ہم نے وہ ٹریٹمنٹ کیا تھا تھوڑا سا تو اس کے لیے دودھ لے کے جا رہی ہیں تو صبح ہم نے ادھر دوسری سائیڈ بٹھایا تھا تو ابھی بیٹھا ہے یہ دیکھے جانور جو ہم نے دھوک پہ بٹھا دی ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہے اس کو سیدھا کر دیا ہے یہ بھی پیئے گا ہیلو جی دوستو تو گوڈ آفٹر میں دوبہر کا وقت ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں شوق پہ الحمدللہ اپنا کام کر لیا تو ہمارا جو ہے در دیرے پہ بڑا جو مچا بڑا تھا بڑی چار پائی پڑی تو ہم نے بنوائی ہے اپنے مامو سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فل مکمل ہو چکی ہے یہ چکریں ماشاءاللہ ماما زبردست پہن دیتی روڈ شوڑی کھا دی کیا نا ملاہون گھار ویسے ہیں ہاں ہاں اچھا یہ چک کریں دوستو کتنا خوبصورت ہے یہ ہاں گھاٹا ہے پہلے اللہ ویلا ہاں نا ایک گھاٹا ہے ہاں بچہ گئے نہیں ایک گھاٹا ہے ہمیں کو پانی لگ سے ٹیٹ تھی ویسے ہیں نا ہم جی تو دوستو اب بھی ہم چل رہے ہیں شوپ پہ کیونکہ امیر حیدر مجھے تانک کیا ہے کہ اس کی جو ایک دو سائنکل میں پڑی تھی نا سائیکل وغیرہ پڑتی نا جو چوٹی وہ خرابوں میں پڑی تھی تو ایک وہ نکال آیا سٹور سے تو اس نے بولا ہے کہ مجھے سیٹ کر کے دو میں اس کی چین تو ٹیٹ کر دیا لیکن ابھی وہ لگا ہوا ہے کہ دوسری ٹوٹی اور پہلی پہلی جو سائنکل میں چھوٹی سائیکل میں لے آیا تھا نا چھے سو کی لے آیا تھا تو اس نے وہ بھی نکالی ہوئی ہے کہ تھا یہ وہ ہادی گہ رہے ہیں مجھے بنا کر تو تقریبا ڈیٹ کا ٹائم ہے تو شوپ پہ جلتے ہیں بھائی کی کالیں آ رہی ہیں یہ چیک کریں یہ حرم کی سائیکل ہے یہ میں نے لیاکت پور سے لے تقریبا تیرہ سور کی یہ کہاں تھی کس سائیکل کی ہے اس کی اس کی بایت کر رہا تھا یہ سٹور سے لکھا لائیا اور یہ ہیدر کی پس سائیکل تھی اور جو اب ہادی کہہ رہا ہے کہ مجھے بنوا کر دو ایسے ہادی ہاں یہ نہیں بنے گی اب یہ نہیں بنے گی یہ ختم ہو گئی یہ بنا کر دیتے ہیں ہیلو تو دوستوں ہم پہنچتے ہیں اپنے شوپ پہ الحمدلیلہ ہیدر کی جو سائیکل بغیر آتی چھوٹی تھی ان کے سے ایک میں نے سلیک کیا اور ایک میں بننے کے لئے دیتے ہیں اس لئے سائیڈ سائیڈ والے پہی ہوتے ہیں جو بچہ دو پہیوں پہ سائیکل لکھلا تھا اس کے لئے انہوں نے دو سکوٹے دیا سائیڈ 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 پہیے لگا دیتے ہیں تو وہ اس کے ٹوٹے ہوئے تھے تو وہ میں نے رپیئر کرنے کے لئے اگر دیتے ہیں بیلٹنگ والے کو بیلٹنگ پاک بیسے ہمارے پاس ہے لیکن وہ گیس بیلٹنگ ہونے کی تو میں ان کو دیتی ہے بھائی کو گاڑی لاکھے دیتی ہے بھائی نے مانکو جا رہا تھا امیر حیدر میرے ساتھ تھا وہ حرام بھی تھی اور کنم بھی تھی کنم میں نے دیا چکی بیٹا بننے کے لئے اور حرام اور حیدر کو ابھی خاتھ ہو گئی بھائی نے دیتے ہیں وہ تو ہمارا ختم ہو چکا ہے تو میں تو ابھی جان نہیں سکتا تو لڑکی کو بھائی ہے وہ آ کے ہمارا پہکی لگوا دے گا تو دوستو ہمارا جو ہماری جو جیلے میں بڑی چار پائی پڑی تھی الحمدللہ وہ مقمل ہو چکی ہے اور جو ہمارے مقوارب پہ دو ڈوکی آئی ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت عمیق تھا تو اس کو ہم نے دودھ پلایا ہے اس کو تو لیٹریلمنٹ کیا کہ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے جن پھر رہے ہیں میں جو تو بھی لوگ کے ذریقے رہا ہوں اگر آپ کو چلا کے لئے تو لائک سبسکرائب کیا ضرورت رہے ہیں دوستو ہمارے ساتھ اپنے فیملی مئن برش کے ساتھ ہو تو ہمارے یاد رہے کیونکہ اللہ آفیس بہت چھوڑ ہے بہت چھوڑ ہے بہت چھوڑ ہے بہت چھوڑ ہے